روافز کے نزدیک ولائت کیا ہے کہ وہ اس غدیر کو جشن ولائتِ علی کہتے ہیں یا عیدِ ولائت کہتے ہیں یا وہ کلمے میں علیم ولی اللہ کہتے ہیں یا ازان میں علیم ولی اللہ کہتے ہیں ان کے نزدیک ولائت کا معنی ولی الامر اور خلیفہ بلا فصل ہے یا ان کے نزدیک غدیرِ خم میں رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرتِ مولا علی رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ نام زد کر کے اعلان کر دیا تھا کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہے یہ مطلب ہے جشنِ ولایتِ علی کا ان کے نزدیک جشنِ ولایتِ علی کا رافضی مطلب انکارِ خلافتِ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو ہے انکارِ خلافتِ حضرتِ عمر رضی اللہ تعالیٰ نو ہے انکارِ خلافتِ حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ نو ہے اور انکارِ خلافتِ چہارم حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ نو ہے ان کے نزدیک وری اللہ اور مولا کا مطلب اور ولی کا مطلب یہ ہے کہ نبوت سرکار کے وسال کے بعد جب سرکار جاننے جانا تھا تو اپنا نائب اور جاننشین وری عمر اس دن مقرر کر دیا تھا ہاتھ میں ہاتھ لے کر اور دنیا کو بتا دیا تھا اور پھر ان کے نزدیک جب سقیفہ میں اجلاس ہوا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا اور حضرت ستیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی سب نے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سقیفہ والا اجلاس غدیرِ خم کے فیصلے سے معاذ اللہ بغاوت تھی اب بتاؤ کہ یہ جو ان کی ولایتِ علی ہے یہ جو ان کے نزدیک علیوں ولی اللہ ہے یہ ساری امت پر عدد میں اعتماد ہے سارے صحابہ پر عدد میں اعتماد ہے سارے اہلِ بیعت پر عدد میں اعتماد ہے سب نے حضرت ستیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی اور سب پر یہ الزام ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذلحاج میں جو آپ نے اعلان کیا تھا آگے جا کے تھوڑی وقت بعد سارے اس اعلان سے پھر گئے اور اپنا اعلان کر دیا میں پوچھتا ہوں آج کے بگھوڑے منحاجیوں سے تفصیلیوں سے اور لہان شاہ جیسے باغیوں سے کہ پوری چودہ صدیوں کی اکابر کا مسلک تم ایرِ غدیر کی خوشی میں دفن کر رہے ہو کیا ہوں دکھاؤ گے کل قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کیا سارے سہارا ماز اللہ اور سارے اہلِ بیعت بھول گئے اس اعلان کو جو سرکار نے اعلان کیا ہو مولا کے لحاظے خلاف نے بلا فضل کا اور یہ سارے سقیفہ بنی سائدہ میں بیٹھ کر انہوں نے اس اعلان کو جس محبوب کے لیے جانے بارتے رہے ان کا کیا ہوا اعلان سارے بھول گئے یہ تانہ دیا جا رہا ہے عیدِ غدیر کے اندر امت کو اور دینے والے پرلے درجے کے باغی ہیں اسلام دشمن ہیں یہود کے علاقار ہیں اور یہ جو آج نینے جشنِ ولائتِ علی اور عیدِ غدیر مانانے والے یہ انہی روافض کے چیلے ہیں ہم نے بلا با جاتو انگاروں کو مٹھی میں نہیں پکڑا تھا ہم نے پہلے اعلان کیا تھا یہ جس ڈگر پہ چل گئے ہیں ایک ایک کر کے ساری باتیں ان کے مانیں گے لفظِ مشہدی کبھی غیرت کا حوالہ تھا آج کچھ بے غیرت لوگ مشہدی بول کے خمینی کے قصیدے پڑھ رہے ہیں وہ ہمارے سجادہ نسین کا بے غیرت مامو اس نے خمینی کی شان میں پورا قصیدہ لکھا ہے اور لانچہ مشہدی کہل با کر آج وہ جس نے بلایت اور عید غدیر منا رہا ہے ان کے نزدیک غدیر کیا ہے یہ موصورت الغدیر کی پہلی جلد ہے جلد نمبر ایک میں صفحہ نمبر دو سو دس ہے اس میں کیا لکھا ہے وَفِ الشَّرِعَةِ الْإِسْلَامِيَةِ سَلَاسَةُ آَيَادٍ ہاما کہتا ہے کہ شریعت اسلامی میں تین اہم عیدیں ہیں عید الفطر عید الادحا تیسری عید الغدیر ایک تو یہ یعنی سرکار کی دنیا میں آمد کی عید ان کے اس لسٹ میں نہیں پھر کہتے ہیں پہلی دو تو عام ہیں عید الفطر و عید الادحا وَقَدْ ذَلَّ الْأَخِيرُ عِيدًا جَبْ تَحِجُ فِيهِ الْمُسْلِمُونَ عَلَى عَلَمْتِ دَادَاتٍ تَارِخِيَةٍ وَجُغْرَافِيَةٍ کے جو آخری ہے یعنی عید الغدیر یہ صدیوں سے یعنی روافظ وہ کہتے ہیں منا رہے ہیں وَمَا يَنْتَوِي عَلَيْهِ عِيدُ الْغَدِیرِ عید الغدیر کیوں منائی جاتی ہے اس میں کیا ہے کہتے ہیں مِنْ اِحَاعَاتٍ حَوْلَ اَحَقِّيَةٍ اَحْلِ الْبَیْتِ بِالْخِلَافَةِ الْإِسْلَامِيَا یہ عید اس جشن کے لیے منائی جاتی ہے کہ خلافت بلا فصل اہلِ بیت کا حق ہے احقیت احقیہ کہ مولا علی زیادہ حق دار تھے کس چیز کے بِالخِلَافَةِ الْإِسْلَامِيَا سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کے وہ زیادہ حق دار تھے یعنی حقیقت میں وہ خلیفہ بلا فصل تھے اور ساتھ اگلے صفحے پہ لکھا ہے فَإِنَّا سَقِیفَةَ قَدْ جَعَاتْ لِتَنَاقُدِ الْغَدِیرِ کے جو سقیفہ بنی سائدہ میں سیدنا سیدیک اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی گئی اور سب نے ان کو خلیفہ مانا کہتے ہیں یہ سقیفہ والا جو اجلاس تھا یہ اس غدیر والی حدیث کے مقابلے میں اس سے بغاوت کرتے ہوئے کیا گیا تو یہ خلافتِ بلا فصل مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کرنے کا جشن ہے ان کا ولایت تو ان کی پہلے بھی تھی وہ ولایت جو قربِ خدا بندی ہے وہ ولایت جو الَا اِنَّ اَوْلِيَا اللَّهُ لَا خَوْفْنَ رَيْهِمْ وَلَا اُنْ يَحْزَرُونَ وہ ولایت وہ پہلے بھی اس کے سرطاع تھے شہنشاہ تھے اب یہ جشنِ غدیر جشنِ غدیر جشنِ غدیر جشنِ غدیر یہ جو تھوڑی سی ججک محسوس کرتے ہیں ابھی ان سالوں میں ابھی وہ جشنِ غدیر کرفتا استعمال کر رہے ہیں آگے وہی پھر جشنِ غدیر لکھیں گے عیدِ غدیر لکھیں گے اور آنا غدیری جن روافض کی بولی بولیں گے اور ان کا مقصد کیا ہے کہ وہ ہمیں محب مان لیں وہ بھی کہیں کہ باقی سننی تو خارجی ہیں یہ ان میں سے پھر مولائی بن گئے ہیں لیکن حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ بھول ہے ان لوگوں کی جو روافض کے قدموں پہ قدم رکھ رہے ہیں آپ فرماتے ہیں روافض اہز آل سنت وقتِ خوشنود گردن کہ آل سنت نیز در رنگِ عیشہ آز دیگر اصحابِ کرام تمری نمائن کہ صرف کارے کپڑے پہننے سے روافض سنیوں تم سے خوش نہیں ہوں گے تو کیوں پہنتے ہو صرف جشنِ غدیر منانے سے وہ خوش نہیں ہوں گے کوئی کب خوش ہوں گے کہتے جب ان کی طرح تم بھی صحابہ کے خلاف بک بک کرو گے تو پھر خوش ہوں گے جس طرح کی جو اس ٹریک پہ چلے ہیں پھر صحابہ کے خلاف بک بک کر رہے ہیں تو ان سے سلٹیفکیٹ لینے کی تمہارے اندر یہ ترپ کیوں ہے وہ خوش ہنمی ہیں ان کا دیا ہوا حبِ علی کا سلٹیفکیٹ تمہیں جنت نہیں دے سکتا جنت وہی سلٹیفکیٹ حبِ علی کا دے گا جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیا ہے اور جو حلِ سنت کے پاس ہے اس واسطے یہ جو دور لگی ہوئی ہے اور پھر مزے لیتے ہیں اصل اہلِ سنت کو خارجی کہہ کر ناس بھی کہہ کر اور خود جو بھکے ہوئے غیروں کی گود میں جا کر بیٹھے ہیں ان کے نظرانے بٹورتے ہوئے اصل کو تانے دے کر مسئلہ کا قابر کا بیچ کے اگر کسی میں رتی بھر غیرت ہے آؤ مکتوب پہ آکے فیصلہ کروالو آؤ تصفیہ پہ آکے فیصلہ کروالو اگر آپ نے بڑوں کا بھول گیا ہے تو ہم تجھے پڑا دیتے ہیں سیکھو اس کو آج لے ان کی پھنا آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا